اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بابر آزم ان اے بیٹی ویڈی ایس شو کیا گفتک ہوئی اور پوڈکاس بھی ایک آنماری ہے بابر آزم کی آن پی سی بی آفیشل چینل اس کے بھی کچھ کلپس بارل ہوئے ہیں تو کیا گفتک ہوئی سوال سے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس علاوہ ہمارے ایمیل شاہد صاحب پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دیا ٹی وی پہ وہ بھی بیٹھ کے جو اس کی مرضی میں آتا ہے مو میں جو مو میں آتا ہے وہ بولتے جاتا ہے بولتے جاتا اس حوالے سے بھی ویڈیو بات کریں گے کہ کیا نئی گودف شانیاں کی ہیں انہوں نے اس کے لابہ آپ کے دنیش کارتک دی گریٹ ایس شویر ایور انہوں نے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور اب وہ آگے کیا کریں گے ان تمام چیزوں کے حوال سے یہ ان تمام طوپکس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سوال سوال لیٹ گستا بابر ایسے میں کیا گفت ہوکی کہ جڈیو سابا لوگ بھائی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ورلڈ کپ کے حوال سے کافی زیادہ فوکس ہے پہلے تو خیر انہوں نے اپنی ہے کہ انیشیل جو بھی سٹرگل دیس تھی اس حوال سے انہوں نے بات کی رہنی سائد کہ بھائی ورلڈ کپ کے لیے we are so much confident so much focused and کاف زیادہ hopes آئے ہیں ہم سے and اگر تو سینئر ہے کہ جب step up کرتے ہیں جو کاف زیادہ آپ کے لئے ہے کہ help out وہ آپ کو کرتا ہے so let's just hope کہ سینئر ہے کہ step up کریں and ہم اچھا کریں and then مزید انہوں نے کچھ podcast بھی ہے کہ pcb کے ساتھ shoot کروای ہے وہ بھی کچھ آج یا کل میں کچھ telecast ہو جائے گی تو اس میں بھی خیر ان کے کچھ کچھ clips وقیدہ کچھ viral ہو رہے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی میں نے کبھی بھی personal milestone کے حوالے سے نہیں سوچا ہے مجھے معلوم بھی نہیں ہے میں نے کتنے records بنائے کتنے توڑے ہیں کتنے توڑنے کے دل پہ ہوں and ہمیشہ خیر میں اپنی cricket انجوائی کرنی کوشش کرتا ہوں and میں وہی جو team کی requirements ہوتی ہیں جو جیت کے لئے requirements ہوتی ہیں ہمیشہ اسی پر نظر ہوتی ہیں و اللہ میں نے کبھی بھی ہے کہ personal milestone کے لئے نہیں کیلا and again ہے کہ انہوں نے جو ابیٹی ویلیرز کے شو میں بھی یہی بات کی کہ بھئی میں یوں کہ ابیٹی ویلیرز نے ان سے کہا کہ بھئی آپ you are no more youngster right now because آپ ہے کہ جس 30 turn ہو جاؤ گے آپ 30 کے and in this october تو ہی سیڈ کہ یا and I know I'm old and all but ہے کہ میں یہ اس چیز پر میں نظر نہیں رکھتا اور میں بس میرا یہی فوکس ہوتا ہے کہ بھئی میں کرکٹ کھیلوں اور اس میں dominate کروں اور میرا فوکس totally کرکٹ کے اوپر ہی ہے اور میں enjoy کرنا چاہتا ہوں each and every moment of my cricket career اس کے لئے بھائی میں شہداد کے والے سے بات کرتے ہیں بھئی مہترم پتہ نہیں کیوں عجیب طریقے کے statement دیتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھائی اس کو بٹھایا بھائی کیوں ہے ٹی وی پہ کیوں اس کو analyzer بنا کے بٹھا دیا ٹی وی پہ پتہ ہے یہ جب بھی مو کھوڑے گا جب کچھ الٹی بات کرے گا تو مہترم نے نیاک شاکوفر چھوڑا ہے کہ بھائی سائم عیوب انعظم خان کو اس لئے ٹی میں لائے گیا تاکہ attention ڈائیوٹ ہو جائے جو بری کار کر دے کے پیش کرتے ہیں بابل ازوان and all تو اس پہ ہے کہ نظر نہ جائے لوگوں کی ان سب پہ نظر چلی جائے hand ہے کہ attention ڈائیوٹ کرنے کی ارے بھائی کیا تمہارے دمپا دماغ ہے کہ نہیں ہے یہ بتا دو مجھے پہلے ایک پاغل جو ہوگا نا اس کے اندر بھی اتنا دماغ موجود ہوگا کہ بھائی ایک بندہ بابل این بزوان نے آپ کے لئے ٹویٹی ٹویٹی ٹو جو ٹویٹی سے سب سے اتراند بنا ہے in the world ان ٹی ٹویٹی آئی کرکٹ تو ان کو کیا ضرور پڑی ہے کسی کے پیچھے چھپنے کی بھائی بلکہ وہ تو ان کا کام مطلب ان کے کرے ہوئے جو بھی محنت ہوتی ہے اس پر پانی پھر دیتے ہیں آپ کے آزم خان سائی مہی ہوئے کبھی آپ کہتے ہیں کہ بابر کو اوپننگ کے دیکھے جاؤ تاکہ سٹیبلیٹی آئے اوپننگ کے سٹیبلیٹی دے دیتا ہے تو میڈل آرڈر پورا ہے کہ آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے آپ اس کو ون ڈاؤن پر ڈالتے ہو کہ میڈل آرڈر میں سٹیبلیٹی آئے تو پھر اوپنر آپ کا پہلے اوپنر میڈ چلا جاتا ہے چلو وہاں پہ بھی بابر آزم کی گلتی کہ کیوں ہے کہ اس نے نہیں سٹیبلیٹی لائے حالانکہ ون ڈاؤن پر کھیلے یا اوپنر کھیلے وہ سٹیبلیٹی لانے کے پوری کوشش کر رہا ہے دوسری بات سٹرائک ریٹ بھی آپ کو بابر آزم سے اچھا چاہیے تو وہاں پہ بھی وہ ٹاپ پہ ہے 2024 میں سب سے اچھا سٹرائک ریٹ پاکستان کی بیٹرز میں بابر آزم کا ہے سب سے زیادہ بابر آزم نے بنایا ہے دین آپ کے دی گریٹ ریزوان نے بنایا ہے اور پھر آپ کے فخر زمان آتے ہیں اور آپ کے دی گریٹ ہیٹرز ہیں نا تکار احمد تکار احمد کو بلکہ 118 سٹرائک ریٹ اور آپ کے جو سائم ایوب ان کا بھی بالکل کم ہے آپ کے جو آزم کھان ان کا بھی بڑا شاندار سٹرائک ریٹ ہے تو سٹاپ آف دی لسٹ جو سٹرائک ریٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے 2024 میں وہ بابر آزم کی ہے دین ریزوان کی ہے دین فخر کی ہے اس کے لیوے تمام آپ کے جو so called hitters ہیں وہ 118-120 کا بھی نہیں کری کر سکرائک ریٹ انیویز یہی پروم ہے مشیدہ صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں انیویز اس کے لیوے جو ہمارے دینش کاتھیک صاحب ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے from all formats of the game so ڈیفنیٹل کچھ 3,000 3500 کچھ لنز انہوں نے بنایا ہے اور ٹیم انڈیا کے لیے ہیں کچھ 700 اباب ڈسمیسل بھی ہیں ان کے از ایک وکیٹ کیپر so بہت ہی اچھا کہہ کریا ہے سے پہلے بھی کہہ I think انہوں نے ریٹائرمنٹ نہیں دی تھی but he was doing commentary and all تو ابھی بھی کہہ وہ ہی کرنا چاہتے ہیں because کچھ آپ کے سچے دینلوکر صاحب کا کچھ بیان وکیرہ بھی آگیا ہے سوال سے کہ اب آپ ہے کہ straight means ہے کہ ground میں چھکے نہیں لگا سکتے ہیں but inside کہ آپ ہے کہ چھکے لگا سکتے ہو and باتشیت کر سکتے ہو no more diving catch and all صحیح ہے کہ انہوں نے کچھ tweet وگرہ کیا ہے سو دیفنیتی وہ اپنا اب کچھ ابکم انڈیا آپ کا جو کمنٹری میں وہ آپ کو نظر آئے گا انکہ I don't think World Cup کی کمنٹیٹرز میں شاہد ان کا نام نہیں ہے but after this definitely he'll be the کمنٹیٹر so that was it from this video that many videos i hope it was like it share it with friends and family and do subscribe to my channel for more such content love let's take care